سبسکرائب کی دیئے ہمارے شبانِ الحدیث چینل کو بل آئیکون کو دبائیں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائف سٹیمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں این الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانیًا ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركین حمزز حاضرین اور سامین عرق سمتی حمد و سنہ تاریخ و توصیب بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی علائق و مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لئے جو خالقِ کائنات ہے مالکِ ارد و سما ہے اور ساری جہان کا رب ہے اور درد و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درد و سلام نازل ہو اللہم صلی علیہ و بارک و صلی اللہ ان دنوں فلسطین کی سرزمین پر خورزی کا سلسلہ جاری ہے اور ظالم اسرائیل اور مظلوم فلسطینیوں کے تعلق سے دنیا کے تمام ممالک اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے بیانات دے رہے ہیں کوئی کھل کر کے فلسطینیوں کے حمایت میں کھڑا ہے تو کوئی کھلے طور پر اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان اپنی بات کو برابر رکھ کر کے اپنی باتوں کا اظہار کر بہت سارے مسلمان بھائی کھوری دنیا میں جو دینی اسلام کے حکامات سے واقف نہیں ہیں مسلمانوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں وہ جذباتی ہو کر کے مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اسلام کے قریب ہوں دین کو سمجھیں اور ساتھ ہی ساتھ تاریخ کا مطالعہ بھی کریں آج ہم اسرائیل کے نام سے جس ملک کو جانتے ہیں حالانکہ پوری دنیا اسے ملک تسلیم نہیں کرتی اس میں رہنے والے زیادہ تر لوگ اور حکمرانی کرنے والے لوگ ان کی بڑی پرانی تاریخ ہے اسرائیل کا وجود بڑا نیا ہے لیکن یہ لوگ نئے نہیں ہیں بہت پرانے لوگ ہیں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام ان سے ان کو بھی بڑی عقیدت ہے مسلمانوں کے بھی راہ نمہ اور پیشوہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے عیسائیوں کی نگاہ میں بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام بڑے محترم ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام عربوں کے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے مشترک باپ ہیں مسلمانوں کو اب آپ پیشے رہنے دیجئے پہلے عرب کے لوگ بھی جو اسلام پہ نہیں تھے کعبت اللہ کی جو نگرانی کرتے تھے وہ در حقیقت شرط پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دینِ عبراہیمی پہ سمجھتے تھے کہ ہم عبراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں اور یہودیوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام ہمارے آدمی ہے عیسائیوں کا اپنا دعویٰ تھا تو قرآنِ کریم میں اللہ رب العالمین نے اس دعویٰ اور اس کی سچائی کو بیان کرتے ہوئے کہا مَا کَانَ عِبْرَاهِمُ يَهُودِيَا عبراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے جیسے کہ آج تم لوگ یہودی ہو وَلَا نَصْرَانِيَا اور نصرانی بھی نہیں تھے جیسا کہ تم لوگ آج نصرانی ہو اور یہودی اور نصرانی وہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ یہودی اور نصرانی تو یہ باد کی پیداوار ہے عبراہیم علیہ السلام تو پہلے ہے لیکن عبراہیم علیہ السلام کیا تھے اور جس کسی کو عبراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے اسے کیا کرنا چاہیے وَلَا كِنْ كَانَ حَنِیفًاً مُسْلِمًا عبراہیم علیہ السلام خالص توحید پہ تھے اور رب کے فرما بردار تھے تینوں لوگوں کو اللہ نے یہاں جھٹک دیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِ مشرق بھی نہیں تھے عرب کے لوگوں کا دعویٰ بھی بیکار کہ عبراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہمیں عبراہیم علیہ السلام شرق پہ نہیں تھے یہودی اور نصرانی کا دعویٰ بھی بیکار عبراہیم علیہ السلام ان سے پہلے دنیا میں آئے ہیں اور خالص توحید پہ وہ تھے اور ان کے یہاں شرق نے جگہ پکڑ لی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تینوں لوگوں کے دعویٰ کو غلط چھہرا دیا لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ساتھ عبراہیم علیہ السلام کو جوڑ دیا عبراہیم علیہ السلام سے رشتداری کی بات زیادہ لائق ان کو ہے جنہوں نے ان کی سچی پیروی کی اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خالص توحید کی طرف بلا رہا ہے تو پتہ کیا چلا کی عبراہیم علیہ السلام سے یہودیوں کو بھی یا بنو اسرائیل کو بھی لگاؤں ہے اب آئیے ہم وہی سے تاریخ مختصر سی تاریخ آج دیکھیں گے ہم بنو اسرائیل کی تاریخ دیکھیں گے اور اس کی بدبختی اور ان کی غلازت اور گندگی اور بنو اسرائیل کی بدترین تاریخ موقع ملے گا تو آگے اس کا ہم ذکر کریں گے آج صرف ایک سرسری طور پر بنو اسرائیل کی تاریخ کے اوپر نگاہ ڈال لیتے ہیں آج کے حالات کے تناظر میں جو فلسطین میں پیدا ہو رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی شادی سارہ سے ہوئی لیکن سارہ کو اولاد نہیں ہوئی تو سارہ نے اپنی لونڈی حاجرہ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دے دیا کہ آپ اس کے مالک بن جائیے آپ اس کا استعمال کیجئے اور اللہ نے چاہتے اس سارہ اولاد آپ کو ملے تو حاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بڑی تفصیل سے پڑھی ہے سنا بھی ہے فتبہ کے زبانی کتابوں میں پڑھا بھی ہے ان کا تذکرہ ہر سال عید الازحہ کی مناسبت سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے آزمائش کا حصہ بنے وہ اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بھی آزمائش ان کو لے کر کے ہوئی کہ آخر کار حاجرہ اور اسماعیل کو اللہ کی حکم کی وجہ سے جبکہ وہ دودھ پیتا بچے تھے مکہ میں جہاں پہ بے آب ہو گیا ہوا دی کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں اور وہاں انسانی آبادی بھی نہیں لے جا کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہی سے پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے بڑھی کچھ لوگ سفر پہ نکلے تھے تو دیکھا کہ یہاں پہ پانی ہے تو جا کر کے اجازت مانگی حاجرہ سے کہ ہم لوگ یہاں بسنا چاہتے ہیں انہوں نے اجازت دے دے اور بس گئے تو اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے ساتھ مکہ میں ٹھہر گئے اور وہی شادی کر لیا اور وہی ان کی نسل آگے بڑھ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا ان کے بطن سے بھی اللہ نے ناومیدی کے عمر میں اولاد آتا فرمایا قرآن میں اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامِنْ عَلِيم فرشتوں نے آ کر کے جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے لئے فرشتیں آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کے گزرے تھے تو وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامِنْ عَلِيم عائن کے ساتھ حا کے ساتھ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور عائن کے ساتھ یہ حضرت عصحاق علیہ السلام تو حضرت عصحاق بھی پیدا ہوئے سارا کے بطن سے اب اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں علماء کے یہودیوں کا باننا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں زبعہ ہونے والی حضرت عصحاق علیہ السلام بہرحال تو حضرت عصحاق علیہ السلام کی شادی ہوئی تو ان کا جنوہ بچہ پیدا ہوا ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام یعقوب جنوہ بیٹا یعقوب ہی کا لقب ہے اسرائیل اور یعقوب کے بارے میں تو آپ سورہ یوسف دھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب تو یعقوب کا لقب ہے اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کی بارہ بیٹے تھے اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک اشارے سے بیان کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں نے گیارہ ستارے کو دیکھا تو یہ گیارہ بھائی ہیں بنیامین کو لے کر کے دس بھائی ایک ماں سے اور یوسف اور بنیامین ایک ماں سے بارہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے ان بارہ بیٹوں میں بارہ قبیلوں نے جنم لیا اور انہی کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا گیا اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب کی اولاد اب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے اس نے آپ کو معلوم ہے کہ بھائی انہیں کیا کیا اور کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کنان سے مصر پہنچ گئے اور پھر آخیر میں جا کر کے جب پتا چلا باپ کو کہاں میرا بیٹا زندہ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا جب دلاللہ تقسیم کر رہے تھے پھر باپ کو ماں کو بلایا وَرَفَعَ بَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ تخت پہ بٹھایا ماں باپ کو وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَا سَارَهِ بَعْشِ سجدے میں گر پڑے تو اللہ عرب العالمین نے اس میں ایک اشارہ دیا کہ یہ جو بنو اسرائیل ہے وَجَعَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْرِ کہ دیہات سے ان لوگوں کو لے کر کے مصر آئے یہ دیہات کہاں کنان جہاں پہ یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے یعقوب علیہ السلام رہتے تھے تو وہاں سے یعقوب علیہ السلام مصر چلے آئے سارا خاندان چلا گیا یہودی لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ستر لوگ مصر آئے تھے سارے کے سارے کمبہ قبیلہ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بلوائے تھا ستر لوگ آئے تھے اور پھر وہاں پہ آباد ہو کر کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کی موت بھی ہوئی اور پھر یوسف علیہ السلام کی بھی موت ہو گئی اور یہ قبیلے وہاں پہ آباد ہوئے اور ان کی نسل بڑھتی گئی تقریباً تین سو سال تک بہت اچھے سے لوگ رہے لیکن اس کے بعد پھر فرعون فرعونیوں کی حکومت رہی یوسف علیہ السلام جب گئے تھے تب بھی اور بعد میں بھی فرعونیوں نے اس بنو اسرائیل پوری قوم کو غلام بنا لیا اللہ عرب العالمین نے قرآن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے بنو اسرائیل کا فرعون نے ان کو غلام بنایا اور ان کے بچوں کو مار ڈالنا شروع کیا عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا وغیرہ وغیرہ بڑی لمبی کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تب بھیجا اور پھر موسیٰ علیہ السلام موجہ سے لے کر کے آئے اور ان کی بھی پوری تاریخ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پروریش ہوئی اور کیسے ان کو بھاگنا پڑا اور نبی بن کر کے آئے پھر اللہ کی طرف سے کیسے کیسے عذاب سے فیراؤن اور ان کے لوگوں کو دوچار ہونا پڑا آخر کار اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے اور فیراؤن نے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا اور دریاء میں جا کر کے اللہ نے فیراؤنیوں کو دبو دیا بنو اسرائیل کو اللہ نے بچا لیا اب آگے کیا ہوتا ہے تین موٹی باتیں بنو اسرائیل کے لوگوں کی طرف سے کہ رب کی نافرمانی کا جذبہ ان کے اندر کتنا کھوٹ کھوٹ کے بھرا ہوا تھا جب وہ فیراؤن کے چنگل سے نجات دلا کر کے اللہ ان کو موسیٰ کے ہمراہ مصر سے نکال دیا تو راستے میں ایک جگہ ان لوگوں نے بھتو کی پوجہ پاڑ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو موسیٰ سے کہا کہ ہمیں بھی ایسا کچھ چاہیے اجعل لنا الہاں کمالہو مالے یہ لوگ اس طریقے سے سامنے بھتو کو رکھ کر کے پوجھ رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے کہے بڑے جاہل لوگ ہو یار تمہیں اتنے دنوں سے میرے ساتھ رکھ کر کہ تمہیں توہید نہیں آئی اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو ایک جگہ رکھ کر کے تورات لینے کے لئے گئے اسی بیچ میں سامری کے چکر میں آ کر کہ قوم نے بچھڑے کی پوجہ پاٹ شروع کر دی اور حارون کو اپنی جان بچانا مشکل پڑ گیا اس لئے وہ خاموش بھی رہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا یا قوم ادخل الارض المقدس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ بعض لوگوں نے بیت المقدس ہی مراد لیا اور بعض لوگوں نے کوئی مقدس شہر مراد لیا تو بن اسرائیل نے صاف انکار کر دیا کہ وہاں بڑے خطرنات لوگ رہتے ہیں ہم لوگ نہیں جائیں گے لڑنے بھیننے اور ان سے مخابلہ کرنے کے لیے جب وہ لوگ نکل جائیں گے تب جائیں گے آرام سے دو آدمی نے صرف کہا تھا کہ نہیں بھائی اللہ رب العالی بین پر بھروسہ رکھو اگر ایمان والے ہیں لیکن ان لوگوں نے کیا کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے اے موسیٰ تم دونوں بھائی جاؤ تم اور حارون جا کر کے لڑ لو ہم لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں تو اللہ رب العالی بین نے عذاب نازل تھے ان کے اوپر اور کیا کہا کہ چالیس سال تک یہ زمین میں ایسی بھٹکتے رہیں گے وادی میں ان کو شہر نصیب نہیں ہوگا تو اس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے چالیس سال تک یہ وادی تیہ میں بھٹکتے رہے اور اس کے بعد پھر یوشہ بن نون ان کی قیادت میں ان لوگوں نے بیت المقدس میں داخلہ لیا یا مقدس شہر میں داخلہ لیا مورخین لکھتے ہیں کہ جتنے لوگ بالغ تھے نافرمانی کرنے کے وقت ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا جب یہ لوگ واپس زمین پہ داخل ہوئے تھے مقدس شہر زمین تو اس طریقے سے ان کی تاریخ آگے بڑھی اب وہاں پہ یوشہ بن نون ان کی قیادت میں جب قوم آگے بڑھی تو اس میں تین احد ہیں تین زمانہ ہیں ان کا ایک زمانہ ہے جس کو خزات کا زمانہ کہا جاتا ہے یعنی یوشہ بن نون نے بارہ قبیلے تھے بارہ قبیلوں کے بارہ امیر وہ قرر کر دیئے کہ سب اپنے امیر کے ماتحیتی میں اچھے سے زندگی گزار ہو لگ بھگ چار سو سال تک اس طریقے سے ان لوگوں نے گزارا کیا فلسطین کے سرزمین پہ بیت المقدس کے اردگر اس کے بعد بادشاہت کا دور آیا اور تعلوت کا اپنی ذکر سنا ہے اللہ نے بادشاہ بنا کے بھیجا اور پھر تعلوت کے ہی ذکر میں آپ نے دعوت کا ذکر سنا ہے اور دعوت کے بیٹے سلیمان علیہ السلام یہ سب بادشاہ گزرے اور ان لوگوں نے عدل انصاف قائم کیا اور اس کے بعد پھر ان لوگوں میں بٹوارہ ہو گیا ایک ہے رہبیام اور ایک ہے یربیام ان دونوں کی وجہ سے بٹوارہ ہوا اور بنو اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے یہوزہ اور بنیامین ان کے خاندان کے لوگوں کو لے کر کے رہبیام نے فلسطین کے جنوب میں ایک حکومت قائم کی اور اس نے اپنی راجدانی بیت المقدس کو بنایا تین سو باسر سال تک یہ لوگ وہاں حکمرانی کرتے رہے اور یربیام باقی جو دس قبیلے تھے ان کی اولاد کو لے کر کے وہ شمال فلسطین میں اس نے حکومت قائم کی نابلس کو اس نے راجدانی بنایا اور دو سو چوالی سال تک حکمرانی دی اور اس کے بعد تقریباً ستر عیسوی تک یعنی تقریباً سات سو سال تک مختلف لوگوں نے آ کر کہ ان کے اوپر حکمرانی کی کبھی ان کو عزت ملی اور کبھی ان کو زلیل و رسوہ کیا گیا بنو اسرائی کو کبھی ان کو بے دخل کیا گیا فلسطین سے کبھی ان کو پھر داخلہ ملا کبھی ان کے اوپر پابندی لگی کبھی پابندی ہٹائی گئی اب وہ حضرت عیسی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے اس وقت فلسطین پر رومیوں کا خبزہ تھا اور یہ قوم تو بڑی خراب تھی ہی ان کی تاریخ پھر ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کسی وقت ان کی شرارت کی وجہ ساخر کا رومیوں نے کیا کیا ان کو پکڑ پکڑ کر کے کھردیڑ کر کے تتر پتر کر دیا اور پوری دنیا میں یہ ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے بٹ گئے اور یہی سلسلہ انیس سو اٹھارہ سو شیانبے تک مان کر کے آپ چلئے یہی سلسلہ رہا اٹھارہ سو چھانبے تک یہ دنیا بھر میں دردر بھٹکتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ حالت تھی اور قرآن نے انہی کی طرف نقشہ کشتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر زلط و رسوائی مسلط کر دی ہے بلکہ قرآن میں اللہ رب العالمین یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ قیامت تک ان یہودیوں کے اوپر اللہ کی جانب سے ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے جو ان کو پریشان کرتے رہیں گے اور ان کو زلیل اور رسوہ کر کے رکھیں گے تو وہ ہوتا رہا ان کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھئے تو ستر اسوی حضرتی عیسی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے ابھی سو سال پہلے تک اب مان کر کے چلئے کہ یہ دنیا میں جگہ جگہ ٹکڑے میں پڑے رہے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا تھا کہ یہ بڑے خراب لوگ تھے جہاں بھی رہتے تھے شرارت پر ان کی عادت تھی تو لوگ ان کو بھگاتے تھے مسلمانوں نے بھی بھگایا عیسائیوں نے بھی بھگایا پوری دنیا میں ٹھوکرے کھاتے رہے اب اس کے بعد سب سے پہلے ایک اسرائیلی حکومت کا آئیڈیا سترہ سو نینانبے میں ایک یہودی لیڈر نے دیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا آگے چل کر کے اٹھارہ سو چھانبے یعنی انیس سو اسوی کے آس پاس اس چیز کو اور پھر زوردار طریقے سے یہودیوں نے اٹھایا اور خوب محنت کی چاروں طرف اور آخرکار اس وقت جو دنیا میں قبضہ کیے بیٹھے ہوئے تھے بریٹین برطانیہ اس کے ساتھ سانڈگارٹ کیا اور ست انیس سو سترہ میں یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ پورا بیتر مقدس ہوگیرا یہ سب بریٹین کے کنٹرول میں تھا برطانیہ کے کنٹرول تو برطانیہ نے انیس سو سترہ میں اعلان کیا کہ ہم فلسطین میں ایک یہودی حکومت قائم کرائیں گے اور یہودی لوگ پوری دنیا سے وہاں آ کر کے جمع ہوتے رہے آباد ہوتے رہے اور اس کے بعد پھر اقوام مقتحد کے ہینڈوور کیا اس نے برطانیہ نے اس معاملے کو اور انیس سو اڑتالیس میں انیس سو سہتالیس انتیس گیارہ انیس سو سہتالیس اقوام مقتحدہ نے تقریباً آدھا آدھا فلسطین اور اسرائیل کو بانٹ دیا پورے فلسطین کو کہ تمہارا یہ ہے تمہارا یہ ہے اور انیس سو اڑتالیس میں جب برطانیہ نے فلسطین کو خالی کر دیا اور چلا گیا وہاں سے تو اس وقت اسرائیل نے اپنے آزاد ملک ہونے کا اعلان کیا اور جو پردے کی پیچھے لوگ کھڑے تھے امریکہ روس وغیرہ وغیرہ سب کھل کر کے آئے اور سب نے اس کی حمایت کی کہاں ہم مانتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تعلقات قائم کریں گے اس طریقے سے ناجائز طور پر خفیہ طریقے سے اور سادش کر کے اسرائیل کو فلسطین میں بسایا گیا پھر عربوں کی کئی جنگیں ہوئیں اور فلسطین کے اوپر اسرائیل قبضہ کرتا رہا تقریباً بارہ فیصد حصہی میں صرف فلسطین کے حکومت ہے وہ بھی ٹوٹی پھوٹی حکومت باقی سارا اسرائیل کے کنکرول میں اب یہ سب جو ہوا اور آج جو مسلمان امت لاچارہ اور بیبس لگ رہی ہے تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے آج بھی مسلمان متحد نہیں ہے سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں سب کو اپنے مقصد اور اپنی ضرورت کی پڑی ہوئی ہے اور اسی حساب سے سب جی رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اس وجہ سے اس کو یہ جگہ ملی دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ آخری وقت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور مسلمان فتحیاب ہوں گے اور ایک ایک یہودی کو چن چن کر کے ختم کریں گے یہ اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر آواز دے گی کہ مسلمانوں اے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں یہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے درخت کے پیچھے چھپا ہوگا درخت آواز آئی گی تو در حقیقت فلسطین میں ناجائز طریقے سے اسرائیل کا وجود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی شروعات ہے پوری دنیا سے یہ سمٹ سمٹ کر کے آ رہے ہیں اسرائیل میں در حقیقت فلسطین ہی انشاءاللہ قرب قیامت یہودیوں کی قبرستان بنے اسی کا یہ انتظام ہو رہا ہے باقی جو اج ہاج حالات ہیں یہ ہمارے مسلمانوں کی بدعمالی کا نتیجہ ہے تو یہ ایک مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے تھی فلسطین کے اندر اسرائیل کس طریقے سے آ جا کر کے بسا ہے اور اس کی پرانی تاریخ کیا ہے حقیقت میں یہ کب سے ہے اور کہاں کہاں یہ گھوما پیرا بھٹکا ہے اور آج جا کر کے فلسطین کے اندر یہ وجود میں آیا ہے وقت بھی نہیں ہے ورنہ یہ بھی ہم بتاتے کہ جن لوگوں نے اس کو بسایا ہے ان کے مقاصد کیا ہیں بہرحال اللہ رب العالمین اسے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین فلسطین پہ رہنے والے فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کے اوپر اللہ رہن فرمائے اللہ رب العالمین انہیں ثابت قدمی آتا فرمائے ظالموں کے سامنے ڈٹنے اور مقابلہ کرنے کہ اللہ انہیں ہمت اور حوصلہ اور جذب آتا فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں نیچے والے ویڈیو کو بھی دیکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں